مخدومہِ کائنات، سجدہ فاطمت السحرات اور مولاِ کائنات انشارت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ ملنے کے لئے گئے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گنوں میں سر رکھ کر آقاِ علیہ السلام لو رہے ہیں حضور علیہ السلام کی آقوں میں رسول ہے حضور علیہ السلام کی آقوں میں آسو ہے آقا علیہ السلام کی آقوں میں آسو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تصدیم رو رہے ہیں اللہ ہوا پر پر سرات نمجھوں سے سننا میری اقام کے جوانوں اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں اللہ ہوا پر پر مولاِ کائنات اور سجدہ فاطمت السحرات پاتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو روتے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ ایک کو کم کر دے اس کا عباس باہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے کیوں رو رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے علیہ و فاطمہ شبہ مرات جو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا جو میں نے جہنم کا عذاب دیکھا تھا جب وہ عذاب مجھے یاد آتا ہے ہائے میری امت پر جہنم میں کیسا عذاب ہو رہا تھا تو اس عذاب کو دیکھ کر اللہ اکبر آقا فرماتے جو میں نے دیکھا تھا جب مجھے یاد آتا ہے کہ میری امت پر کیسا عذاب ہو رہا تھا تو میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اللہ اکبر اندازہ کرو سید الماسومین مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کا وہ عذاب جو میرے آقا نے شبہ میں راج دیکھا تھا امت پر ہوتے ہوئے جب حضور کو یاد آتا ہے تو حضور زارو قطار رونے لگتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اس لیے کہ میرے بھاجو ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو پرداش کر سکے جہنم کی عذاب کو پرداش کر سکے کیا ہے جہنم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جہنم کی اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگل پگل جائے جہنم میں پہاڑ بھی پگل جائیں گے ذرا گوھر تو کرو جس جہنم کی اندر پہاڑ بھی پگل جائیں گے وہاں ہمارے جسم کا کیا بنے گا ہمارے جسم کا حال کیا ہوگا ہمارے جسم کی ہڈیوں کا حال کیا ہوگا ہمارے جسم کی چمڑیوں کا حال کیا ہوگا آئیے تو جہنم میں حضور نے کس کس کو دیکھا جہنم میں کیسے لوگوں کو دیکھا کھوڑا اس پہ توجہ کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماں اور بہنوں کی بھی توجہ اور آپ سب کی توجہ بہت مبارک رات ہے آج بڑی مبارک رات ہے اس پہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لو اپنی آخرت کے بارے میں گور کر لو اللہ ہو اکبر آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہو اکبر کہ میں نے جہنم کے جب مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کی آب کے گولے اپنے موں میں ڈالتے ہیں جہنم کی آب کے گولے اپنے موں میں ڈالتے ہیں اور وہ ان کی پیٹ سے باہر نکلتے ہیں پیٹ کے رستے سے باہر نکلتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں ذرا گور کرو میری قوم کے جوانوں ذرا گور کرو میری ماں اور بہنوں ذرا گور کرو اگر گرم گرم چائے کا ہوت لے لے گرم گرم چائے پی لے تو زبان کا کیا حال ہوتا ہے کوئی گرم چیز زبان پر رکھے تو کیا حال ہوتا ہے آقا فرما رہے ہیں میں نے جہنم کے گولے لوگوں کو اپنے موں میں ڈالتے دیکھا اور وہ جہنم کے گولے جب ان کے موں میں جا رہے تھے تو وہ پیٹ کے رستے سے باہر نکل رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ گان لوگ ہیں ان پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے تو جبریل امیر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں امانت میں خیانت کیا کرتے تھے یعنی کسی کی امانت کا یہ لحاظ نہیں کرتے تھے امانت میں خیانت کرتے تھے امانت میں خیانت کا کیا مطلب کسی کی بھی چیز ہے لے لیا استعمال کر لیا خیال نہیں کیا آپ گور کریں آج لوگ کسی کبھی مال لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں مال لے کر کھا جاتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ اللہ لوگ اتنے بیباک ہو چکے ہیں کسی کبھی مال کھا لو کسی کبھی مال لوت لو کسی کبھی مال ہڑپ کر جاؤ سنو جنہوں نے دوسروں کی امانت میں خیانت کی ہوگی تو ان کا حال کیا ہوگا وہ اپنے موں میں جہنم کی آنکھ کے گولے بھر رہے ہوں گے اور ان کی پیٹ سے وہ جہنم کے گولے نکل رہے ہوں گے کیا ہے اسلام کی تعلیم لوگوں کا مال کھا جانے والوں لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا اس کے سر پر کسی نے لکڑی کا گٹھا رکھا تو اس کے دانت میں کچھ گھس گیا تو دانت میں کچھ گھستا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے تو اس نے کیا کیا دانت میں خلال کرنے کے لیے ایک لکڑی اسی لکڑی سے توڑی اور توڑ کے دانت میں خلال کر لیا تو توڑ کے جب دانت میں خلال کیا تو اسی وجہ سے وہ اللہ کی عذاب میں مبتلا ہو گیا یعنی کسی کی اجازت کے بغیر ایک لکڑی لے کر کے دانت میں خلال بھی نہیں کر سکتے آپ آپ مجھے بتائیے آج ہم کیا کیا لے رہے ہیں کسی سے قرض لیتے تو لوٹاتے نہیں کھا کے ہڑپ کر جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو اللہ اکبر کسی سے بھی لے لیتے ہیں لے کر کے بھاگ جاتے ہیں کچھ لوگ تو لاکھوں کا گفلہ کر کے بھاگ جاتے ہیں کروڑوں کا گبن کر جاتے ہیں اور کچھ دنوں گائب رہتے ہیں اس کے بعد پھر اچھانک حاج عمرہ کر کے سامنے آتے ہیں اور حاجی نمازی کہلاتے ہیں یہ چٹنگ بازی اسلام میں نہیں چلتی اللہ اکبر یاد رکھنا ہر سال عمرہ کرنا فرض نہیں ہے ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے لیکن امانت کو ادا کرنا یہ لازم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے اللہ اکبر یہ حال ہے پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں اللہ اللہ اپنے ان کے ناکون جو ہے وہ لوہے کے ہیں ان کے ناکون ٹامے کے ہیں ان کے ناکون پیتل کے ہیں اور وہ اپنے ناکونوں سے اپنے سینے کو کھیچ رہے ہیں اپنے سینے کو کھیچ رہے ہیں سینے کا گوشت اور نوچ رہے ہیں اللہ اکبر لونکہ ناکون اللہ نے پیتل کے دامے کے اور لوہے کے کر دیئے اور وہ اپنے اس کھوشتوں کو کھیچتے ہیں نوچتے ہیں یہ عذاب دیکھ کر کے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو جبریل امین نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی چھگلیاں کرتے تھے ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتے تھے دوسرے کی بات پہلے تک پہنچاتے تھے اور آپس میں لڑائیاں لگاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جہنم کے اندر ایک گڑا ہے جو نیچے سے بہت کشادہ ہے یعنی پھیلا ہوا ہے اور اوپر سے انتیائی تنگ ہے نیچے سے کشادہ ہے اوپر سے تنگ ہے اور جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے ویسے جہنم جوش مارتا ہے اور اس میں سے چھیکنے چھلانے کی آوازی آتی ہے اللہ ہو اکبر اس میں سے چھیکنے چھلانے کی آوازی آتی ہے اللہ اللہ اور ان کی چمڑی کو آنکھ کی کیچی سے کاتا جا رہا ہے اور وہ چھیکتے چھلاتے ہیں میں نے پوچھا جبرین یہ دون لوگ ہیں تو جبرین امین نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لیے بند سمر کر نکلتے تھے مرد اس لیے بند سمر کر نکلتے تھے کہ عورتے ان کے چکر میں پڑ جائے اور عورتی اس لیے بند سمر کی نکلتی تھی کہ مرد ان کے چکر میں پڑ جائے یعنی کہ ایک دوسرے کو برائی کی طرف بلانے کے لیے ایک دوسرے کو بدکاری کی طرف بلانے کے لیے ایک دوسرے کو زمان کی طرف بلانے کے لیے یہ لوگ بن سمر کے نکلتے تھے آج ان کی چمڑی کو آنگ کی کیچی سے کٹا جا رہا ہے ذرا سوچو تو صحیح اللہ ہو اکبر آج لوگ کیوں بن سمر کے نکلتے ہیں اگر لوگ نورملی انداز سے بنتے سمرتے ہیں تو اسلام نے بننے سمرنے سے منع نہیں کیا آپ اچھے کپڑے پہن کے نکلو آپ پیتر لگا کے نکلو آپ گست کر کے نکلو آپ سنگار کر کے نکلو آپ زینت کر کے نکلو لیکن اس نیت سے زینت کرنا مردوں کا کہ عورتیں ان کے فریب میں آ جائے اور عورتوں کا اس نیت سے سنگار کرنا کہ اجنبی مرد ان کے فریب میں آ جائے کتنا سخت ترین عذاب ہے فرمایا آگ کی کیچی سے ان کی چمڑیوں کو کاٹا جا رہا تھا ذرا گور کریں آج ڈاکٹر اگر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو پہلے بے ہوش کرتا ہے بے ہوش کرنے کے بعد کتنی نزاکت سے کاٹتا ہے اس کے بعد بھی جب انسان کو ہوش آتا ہے تو درد کا انجیکشن دیا جاتا ہے درد کی دمائیں دی جاتی ہیں اس کے باوجود بھی آپریشن والا انسان تڑپتا ہے بلکتا ہے بے چین ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر جب عورتوں کو لبھانے کی نیت سے سگار کرنے والے یا مردوں کو لبھانے کی نیت سے سگار کرنے والی عورتوں کو جب جہنم میں ان کی چمریاں آگ کی کیچے سے کاٹی جائے گی تو ان کا کیا بنے گا اللہ اکبر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے دردوں میں لٹکے ہوئے اللہ کے سچے نبی فرمارے اللہ کے سچے رسول فرمارے کیا آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جہنم کے آگ کے دردوں سے الٹے لٹکے ہوئے یہ عذاب میں نے دیکھا تو جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو جبریل یمین اس کرتے یا رسول اللہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اپنے ماں باپ کو ستانے والے لوگ اپنے ماں باپ کو تکلیف پوچانے والے لوگ آپ ذرا دیکھئے آج کل لڑکے لڑکیوں کا کیا حال ہے آج جوان بچے اور بچیوں کا کیا حال ہے ماں باپ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے آج کل کے بچے بچیاں چھوکرے چھوکریاں ماں باپ کو بات تک کرنے نہیں دیتے اگر ماں باپ نے مو کھولا فوراں ڈانڈ کے بٹھا دیا چپ رہو تم کو کیا سمجھتا کچھ لوگ تو ماں باپ کو ماں باپ بھی نہیں کہتے ڈوکرا ڈوکری پتہ نہیں کیا کیا کہتے بڑوا بڑیا پتہ نہیں کیا کیا کہتے سن لو اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کرو گے اور ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو اللہ تمہاری نیکیوں کو تمہارے موہ پہ مار دے اللہ تمہاری نیکیوں کو رات کر دے گا آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر دوسری قوموں کے لوگوں کو دیکھ کر ماں باپ کی وہ محبت دل میں نہ رہی جو پہلے محبت ہوا کرتی تھی ماں باپ کا وہ احترام نہ رہا جو پہلے احترام رہا کرتا تھا آج کے بچے اور بچیاں تو کچھ بھی نہیں سمجھتے بلکہ ماں باپ کو گھر کا کچھرا سمجھتے ہیں ماں باپ کو زلیل کرتے ہیں ماں باپ کو رسوہ کرتے ہیں سن لو اور اچھی طرح سے سن لو اللہ کے بندوں اگر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے حج کو جاؤ تو اللہ تمہارا حج بھی قبول لگ بلکہ آج کل کے لڑکے تو پسند کی شادی پسند کی شادی اتنا بھوت سمارے بچوں کو بچیوں کو بھی ہم پسند کی شادی کریں ماں باپ راضیوں کے ناراض ماں باپ راضیوں کے ناراض انہوں نے پسند کی شادی یاد رکھنا اسلام پسند کی شادی کو منع نہیں کرتا اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جب تک لڑکا لڑکی کو پسند نہ کریں اور لڑکی لڑکے کو پسند نہ کریں اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی شادی نہیں کرنا چاہیے لیکن پسند تو ضروری ہے بلکہ یہ سنت ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھیں لڑکی لڑکے کو دیکھیں اور جب دونوں ایک دوسرے کو پسند آ جائے تب ہی نکاح کریں لیکن آج کل کیا ہو گئے خود ہی دھونڈنے نکل گئے یہ طریقہ شریفوں کا نہیں ہے دھونڈنا پڑوں کو ہے پسند تمہیں کرنا ہے یہ طریقہ صحیح ہے دھونڈنا پڑوں کو ہے پسند تمہیں کرنا ہے یہ نہیں کہ تم خود ہی دھونڈنے نکلو اسلام بہت بہت قدس مذہب ہے اور جو لڑکیاں خود ہی شوار دھونڈنے نکلتی ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتی کیونکہ ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی شادی میں خوشیاں کیسے نازل ہو سکتی ہے پرکت کیسے ہو سکتی ہے رحمت کیسے ہو سکتی ہے آج کے بچے ماں باپ کو کہتے ہیں ارے تم کو کیا سمجھتا تمہارا دور تو چلا گیا یاد لکھنا میں درد دل کے ساتھ میری قوم کے جوانوں تم ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا کی کتنی دولت کمالو دنیا کا کتنا ہی مال کمالو دنیا کی کتنی خوشیاں کمالو یاد لکھنا ہمیشہ بے چیند ہوگی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جس نے ماں باپ کا دل دکھایا نہ وہ زمین کے اوپر خوش رہ سکتا ہے نہ زمین کے اندر خوش رہ سکتا ہے اگر زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کی خوشی چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو میں کئی جلسوں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے میری باپ میں کہتا ہوں آپ سیدوں کے ہاتھ چوننے کے لیے دوڑتے ہوں آپ پیروں کے ہاتھ چوننے کے لیے دوڑتے ہوں آپ اپنے علماء کے ہاتھ چوننے کے لیے دوڑتے ہوں منع نہیں کرتا اچھی بات ہے بزرگوں کے ہاتھ چوننے سے جنت تک ملی لوگوں کو ایک شخص مرا بہت ظالم پادشاہ تھا مرا تو لوگوں نے خواب میں اس کو جنت میں دیکھا تو پوچھا تو جنت میں کیسے آیا تو اس نے کہا ایک بار میں نے حضرت امام حسن بسری کے ہاتھ چھومے تھے اسی قصد کے جنت میں آگیا تو یاد رکھئے مجھے انکار نہیں آئے لیکن میرے بھائیو آج شبہ میراج ہے میں اپنے دل کا درد تمہارے سینوں میں انڈیل نہ چاہتا ہوں آپ سیدوں کے ہاتھ علماء کے ہاتھ پیروں کے ہاتھ مشائع کے ہاتھ سب کے ہاتھ چھومتے ہوں کیا کبھی تم اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چھومتے ہوں ماں باپ کو زلیل کرتے ہو اور یہاں آگے ہاتھ چھومتے ہوں ماں باپ اگر دوا کے لئے پیسے مانگے تو تم ان کو ڈاٹتے ہو اور یہاں ناکھاں کو نظرانہ دیتے ہو مقرر کو نظرانہ دیتے ہو پیر صاحب بھئی ناکھاں کو بھی دو مقرر کو دینا اس کو بھی دو پیر کو دینا اس کو بھی دو لیکن تمہاری دولت کا سب سے پہلے اگر کوئی حق دار ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہے اس لیے کہ یہ بات میں تمہیں بالکل واضح طور پر کسی کو اچھا لگے تو لگے کسی کو برا لگے تو دو روٹی گھر جا کے زیادہ کھالے مجھے کسی کی پرواہ نہیں حق کہنے میں یاد رکھنا کسی سے بھی دعا کروالو کسی سے بھی دعا کروالو کسی سے بھی دعا کروالو کوئی گیارنٹی نہیں ہے قبول ہوگی کہ رد ہوگی کوئی گیارنٹی نہیں میاں سے دعا کرایا مجھ سے کرایا حضرت سے کرایا کسی بھی اللہ والے سے دعا کروائی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی مگر ایک دعا ایسی ہے اللہ کے حصول نے گیارنٹی دی ہے فرمایا دعاو والے دہی لے والا دہی کہ دعائی لکم کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے ہرے میں ایسی ہے جیسے محمد کی دعا امتی کے لئے ہوا آقا نے انشاء فرمایا آقا نے باپ کی دعا کو کس کی دعا کا درجہ دیا باپ کی دعا نبی کی دعا باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے اور نبی میں بھی کون سے نبی سب نبیوں کے سردار کہتی آقا کہ تمہارے لئے یعنی امت کے لئے محمد الرسول اللہ کی دعا جیسے رد نہیں ہوتی ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کتنی گیارنٹیں دعا ہیں اب کوئی یہ سوچے حضرت میرے اببہ تو نماز نہیں پڑتے کچھ لوگ بہت دیل ہوشیار ہیں وہ ہمیں سمجھاتے آ کر میرے اببہ نماز نہیں پڑتے وہ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں وہ تو یہ بھی کرتے ہیں یاد لکھنا علماء اکرام موجود ہے ان کے موجودگی میں کہوں باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی باپ کی دعا باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوگی باپ کی دعا کتنا بھی گنے گار ہے باپ تو بھی اس کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہوگی کیوں کیونکہ باپ کی دعا نیکی کی وجہ سے قبول نہیں ہے باپ کی دعا باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہے اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی ماں اب باپ کی دعا سے بڑا درجہ ماں کی دعا لوگ تھرکوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا گاریوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا لیکن ماں کی دعا لیتا؟ ماں کی دعا لکھنے سے کام نہیں چلتا ماں کی دعا لینا پڑتا کون لیتا ہے ماں کی دعا؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ تو ماں باپ کے پاس بیٹھ دنے کے لیے تائم تک نہیں ہیں لوگوں کو بوڑے ماں باپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا میرے پاس دس منٹ بیٹھے گا لیکن آج کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھ میں کے لیے ٹائم نہیں ہے بول گئے ماں باپ گھنٹوں دوستوں سے فون پہ بات ہو رہی ہے اس کے پاس بیٹھے ہو اس کے کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بھی بیٹھتے ہو ایک بات یاد رکھنا تمہارے بچپنے میں جیسے تم کو ماں باپ کی ضرورت تھی تم ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے تک نہ بچپنے میں ویسے پڑھاپے میں ماں باپ اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے ماں باپ بوڑے ماں باپ سوچتے میرا بچہ میرے پاس آئے گا بیٹھے گا اور یہ بات آپ نے کئی جلسوں میں سنی ہوگی علماء کہتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا سواہ بتا کرتا کیوں نہیں بیٹھتے ہیں ان کے پاس ان کا دل کتنا خوش ہوتا ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں آج آپ کو ٹائم نہیں موبائل میں گھوسے رہتے موبائل میں گیم کھیلتے فیس بوک یوٹیوب یہ وہ کیا کیا بلاؤں میں گرفتار ہو ماں باپ کے پاس بیٹھو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے یہ تمہاری جنت بھی ہے یہ تمہاری جہنم بھی ہے اگر تم نے ان سے محبت کرا ان کو خوش کیا ان کو راضی کیا تو وہ تمہاری جنت ہے اور اگر ان کو ناراض کیا ان کا دل توڑا ان کو دکھی کیا وہ تمہاری جہنم میں جہنم وہی ماں باپ کا دل توڑنا تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا ان کے پاس ٹائم نکالو بیٹھنے کے لئے ان کو پیار دو ان کے ہاتھ چومو اور یاد رکھنا ماں کی دعا ماں کی دعا کسی کو ولی بھی بنا دے ماں کی دعا کسی کو ولی بھی بنا دے بھئی مالداری کیا چیز ہے میرے جوان میرے بھائی مالداری کیا چیز ہے اولاد کیا چیز ہے دولت کیا چیز ہے مکان کیا چیز ہے ماں کی دعا سے اللہ مل جاتا ہے اللہ جب ماں کی دعا سے اللہ ملتا ہے تو دنیا کی کونسی نعمت نہیں مل سکتی مگر ماں کی دعا ملتی کس کو ہے توجہ کرنا ایک ہوتا ہے اب جان دینا بہت اچھے سے سننے اب آپ لوگ دوڑا توجہ کرنا کیا ایک ہوتا ہے دعا کروانا ایک ہوتا ہے دعا کروانا اس کی اہمیت نہیں ہے اسلام میں دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے دعا لینا دعا کروانا اور دعا لینا دونوں میں فرق ہے دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے دعا لینے کی اہمیت ہے دعا کروانا کس کو کہتے ہیں میعض کا حضرت دعا کر دے امی دعا کر دو دعا کروانا پھیر صاحب دعا کر دو دعا کروانا دعا لنا یعنی ان کے ساتھ ایسا کام کر جانا تم گزارشتہ کرو دعا کرنے کی ان کے دل سے نکل جائے یہ بہت قیلتی ہے اسلام میں دعا لینے کی اہمیت ہے جتنے بھی بڑے بڑے بنے ہیں سب دعا لینے کی وجہ سے بڑے بنے ہیں دعا کروانے کی وجہ سے آج ہم دعا کروانے ہیں دعا لینے ہی ہے دعا لینے کا طریقہ مثال کے طور پر اببہ کے پیر دبا دو تھک گئے اببہ کے پیر دبا دیے ان کو راحت ملے گل سے دعا نکلے گی جا اللہ تیرے کام آسان یہ دعا لینے آئیے دعا جو لی جاتی ہے نا اس کی کیا برکت ہے مجھے بہت خوبصورت بات دیا دا آئیے اس طرف چلتے ہیں دعا لینے کی کیا برکت ہے ہاں 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 اور وہ بھی ماما کی دعا کہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے پوری کائنات مل کے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ سب کی بد دعا کو رد کر دیتا ہے اور ماں کی دعا کو قبول کر لے اور اگر پوری کائنات مل کر کے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو پوری کائنات کی دعا اللہ رد کر دے گا ماں کی بد دعا کو اللہ قبول فرما لے گا تو آئیے دعا لینے کی کیا برکت ہے اس کو ذرا سن لیں کہتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھا اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہو نبی کا دوست نبی کا پڑوس نبی کا ساتھی کون وہ بھی قلیب اللہ جیسے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تو اللہ نے کیا نہیں پتا ہے موسیٰ تمہارا جو جنت میں پڑوسی ہے نا وہ ایک قصائی ہے قصاب 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 سمجھتے ہیں نا وہ گوشت بیچتا ہے اگر کوئی گوشت بیچنے والا بھائی ہو تو برا مت مان عام طور پر جو لوگ گوشت بیچتے ہیں وہ ہوتے تھوڑے سخت دل یعنی میں کسی کی انسٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک ریال یہ حقائق ہے عام طور پر گوشت بیچنے والے لوگ تھوڑے سے سخت دل ہوتے ہیں تھوڑے سے اگر یہ کلی پہنچے گی تو میرے گوشت بیچنے والے بھائی ناراض نہیں ہوں گے میں صحیح بات کیا تو کبھی کبھی ایسا ہوا نا ان کو کبھی ہٹی کم ڈالنا اوہ چلو جاؤ دوسری دکان پیچھیں ایسے ہی ہوتے ہیں کسام لوگ تھوڑے سے پیشن جس کا جیسا ہوتا ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے پیشن جیسے جو لوہار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سخت دل اسی طرح جو لوگ پتھروں کی زمین میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی تھوڑے سے سخت دل ابھی بھی آپ دیکھیں گے مکہ شریف جاؤ مدینہ شریف جاؤ تو مکہ والے آپ کو گسے والے ملیں گے لیکن مدینہ شریف والے آپ کو بہت پیار دینے والے ابھی بھی ایسا ہے تو زمین کا اثر پڑتا ہے کاروبار کا اثر پڑتا ہے نام کا بھی اثر پڑتا ہے نام کا بھی اس لیے نام بھی اچھے اچھے رگا کرو یہ سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے گزا کا بھی اثر پڑتا ہے کھانے پینے کا بہت چیزیں اثر ہواوں کا بھی اثر پڑتا ہے زمین کا بھی اثر پڑتا ہے بہت سی چیزیں بہرات تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ہو اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فلانک اصاب جنت میں تمہارا پڑوسی ہے حضرت موسیٰ سوچ میں پڑ گئے اے اللہ یہ کسائی کسائی میرا پڑوسی جنت میں چلو مل لیتے ہیں جنت میں پڑوسی ہے تو یہاں تھوڑا مل لیتے ہیں اسے ملنے کے لیے آپ گئے تو آپ دور کھڑے رہے تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے وہ گوشت بیچ رہا ہے اور جو رویہ آپ کے پر ہوتا ہے قصاب حضرات کا وہی رویہ ہے تو جب اس کا گوشت بگ گیا تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کا میرے بھائی میں تیرا مہمان بننا چاہتا تیرے گھر مہمان بننا چاہتا اس نے کہا ٹھیک ہے اے اجنبی مسافر چلو مہمان بن جاؤ چلو مہمان بنو میرے گھر چل کے مہمان بن جاؤ اللہ اوہ اکبر جب وہ مہمان بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گلے کے پہچانتا نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو گھر لے گیا اور گھر لے جانے کے بعد اس نے جلدی سے گوشت پکایا اور پکانے کے بعد روٹیاں ٹکڑے کیے اور ٹوکرے رکھے تھے ایک ٹوکرہ نکالا اس میں ایک بوڑی عورت اس کا مو دھلایا اور مو دھلا کر کے اس کو انتیائی باریک لکمہ کر کے اس کے موہ میں کھانا ڈالا تو جب وہ پوڑی عورت کھانا کھا رہی تھی تو اس کے ہاتھ اٹھا کے وہ دعا دے رہی تھی اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کے بدلے میں اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اس کا کوئی کمان نہیں ہے اصل میں یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اس کا عمل کچھ بھی ہے لیکن ماں کی دعا کی برکت نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنا دیا آپ بہر کریں میرے بھائیو آج کل بچے زد کرتے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں یہی کرنا پڑے گا میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے بھائیو اگر ماں باپ کے کہنے پر نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لو پہلی بات تو اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں انہیں سمجھاؤ وہ مانتے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو چلیں آپ وہ کام چھوڑ دیں کتنا بھی قیمتیوں چھوڑ دیں وہ کام وہ کام نہ کریں اللہ آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا اللہ آپ کو اس کا بدل عطا کرے گا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ اکبر کس قدر کس قدر ماں باپ کی فرما برداری کا انعام ہے احسان کرم ہے ہمارے مہاراشتر میں بہت بڑا شہر سبھی جانتے ہیں ممبئی ممبئی بھی لوگ اس کو کہتے ہیں ممبئی میں ایک بہت بڑے ولی کا مزار ہے قطب کوکن حضرت سیدی مقدوم ماہیمی رحمت اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں وہ صرف ماں کی دعا سے ولی کیسے آپ کی امی نے آپ سے کہا تھا بیٹا مجھے پانی پلاو اب آج کل کے دور کی طرح تو بہت سہولیات نہیں تھی نا اس دور میں صدیوں پہلے کی بات بیٹا ننے سے بچے ہیں بیٹا پانی پلاو آپ گھر میں پانی نہیں تھا پانی لانے کے لیے دریہ پہ گئے رات کے وقت اب پانی لے کر آئے جب پانی لے کر آئے تو اتنی دیر گزر چکی تھی کہ ماں سو گئی تھی ماں سو گئی تو رات پر پانی لے کے ماں کے سرانے کھڑے رہے ہیں جب ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر لے ہو امی تم نے پانی مانگا تھا نا گھر میں پانی نہیں تھا دریہ پہ لینے کے لیے گیا اتنی دیر میں آپ سو گئی تھی تو بیٹا پانی رکھ کے سو جاتے ماں کیسے سو جاتا کیونکہ اگر تمہاری آنکھ کھلتی اور تم کو پانی کی ضرورت پڑتی تو پھر تم کس کو پکارتی اس لیے میں تمہاری خاطر رات پر پانی لے کر کے کھڑا رہا جب یہ بات کئی مقدمِ ماں امی نے تو ماں نے کہا مولا میرے بیٹے کو تُو اپنا ولی بنالے بس یہ ماں کی دعا کی برکت تھی اللہ نے ان کو مقامِ بلایت آیا کرتا یہ ہے اور یہ بھی سننے ماں کی دعا ولی بھی بناتی ہے اور ماں کی بدعا انسان کو تباہ اور پرباہ بھی کرتی ماں باپ کی پت دعا سے پچھو آج کتنے لوگ ماں باپ کی دعا لے رہے ہیں کتنے لوگوں کے پاس ماں باپ کی دعا ہے آؤ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ان کو حج پہ جانا تھا حج کرنے جانا تھا تو کیا ہوا انہوں نے اپنی ماں سے کہا امی مجھے حج کے لیے جانا ہے میں حج کے لیے جانا چاہا تو ان کی ماں نے کہا بیٹا تم حج پہلے کر چکے ہو اب میں بوری ہو گئی ہوں تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اگر تم حج کو جاؤ گے تو میری خدمت کون کرے گا تم نے حج کو نہیں جانا ماں کو یہ حق ہے باپ کو یہ حق ہے کہ اگر اولاد نفلی حج کے لیے جائیں اور وہ منع کرنا چاہیں تو منع کر سکتے اور اگر ماں باپ منع کر دے نفلی حج کرنے سے تو آپ نہیں جا سکتے بلکہ یہاں تک آیا اگر ماں باپ کو پتہ ہے کہ تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں باپ نے آواز دی سنا ادھر آؤ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کرو یہ نفل پڑھنے سے افضل ہے نفل نماز سے افضل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے میرے بھائیوں کہاں ہو آج بیٹیاں ماں باپ کا دل توڑ رہی ہیں بیٹے ماں باپ کا دل توڑ رہی ہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں تو ایسی ہو گئی اور بیٹے کہ مسلمان تو مسلمان جو اسلام کے منکر ہے ان سے بھی شادیاں ہو رہی ہیں باپ منا رہا ہے ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہے باپ جو ہے وہ پولیس ٹیشن میں بیٹھ کے بیٹی کو کہتا ہے میری بیٹی گھر تو چل کچھ فیصلہ کر لیں گے تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں تمہارے ساتھ میانی بہت ساری ظالم بیٹیاں تو ایسی دیکھی گئی وہ صاف کہتی ہے کہ یہ میرے ماباپ ہی نہیں کہاں ہو حالانکہ یہاں کی بیٹیاں ایسی نہیں ہوگی یہاں کی بیٹے ایسے نہیں ہوگے لیکن یہ چل رہا ہے پوری دنیا میں پسند کی شادی کے چکر میں لوگ ماباپ کا انکار کر دیتے ہیں ان کا دلیاد رکھنا ماباپ کو چھوڑ کر جب سجدے تمہارے کام نہیں آسکتے تو شوہر تمہارے کیا کام آسکتا ہے اس لئے پسند کی شادیوں کے چکر سے نکلو اور سوچو کہ ماباپ پسند کریں گے ماباپ کی پسند کے بعد ہم پسند کریں گے اس میں برکت رہے گی رحمت رہے گی اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا بات میں ختم کرنے چلا تھا سردی کا بھی کڑھاتے گی سردی کا موسم ہے پھر آپ کو نفلیں بھی پڑھنی ہوگی گھر جا کر کے اس لئے کہ شبہ میراج ہے کچھ عبادت بھی کرنی ہوگی تو میں عبادت کو سمیٹھتا ہوں لیکن بات یاد آگئی اور آپ بہت اچھے سے سننے تو میں عرض کرنے کی عمد کر رہا ہوں ورنہ شروع میں تو میری عمد ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بیان کیسے ہوگا جو فرد افریقہ ماہول تھا لیکن بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے سے سننے تو اس ولی نے کہا امی مجھے حج کو جانے انہوں نے کہا بیٹا نہیں جانے انہوں نے سوچا دل میں خیال آیا کہ بھئی میں تو حج ہی کو جا رہا ہوں کوئی ناجائر حرام کام کرنے تھوڑی جا رہا ہوں حج کو جا رہا ہوں ماں کے منع کرنے کے بعد بھی وہ نکل گئے حج کے لئے ولی تھی حج کے لئے نکل گئے رات ہوئی ماں کو ضرورت پڑی ماں نے بلا بیٹا فلاں کہا ہو بھئی آپ ولی بن جائیں کتب بن جائیں عالم بن جائیں خطیب بن جائیں کچھ بھی بن جائیں ماں باپ کیلئے تو آپ بیٹے ہی ہو بچے ہی ہو تو پکارا مانے تو آواز نہیں آئی پھر پکارا میرے بیٹے کہا ہو پھر آواز نہیں آئی میرے بیٹے کہا ہو پھر آواز نہیں آئی تو ماں کا دل ٹوٹا یاد رہا ماں کا دل ٹوٹا جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا دل اتنی جلدی ٹھوٹتا ہے یاد رہنا ماں کا دل ٹوٹا اور آسمان کی طرف دے کر ایک آہ نکل گئی بدعا کیا اللہ میری نافرمانی کر کے حج کو گیا ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے اللہ یوں تو کسی کی بدعا نہیں لے نچ بدعا تو جانوروں کی بھی مت لو جانوروں کی بدعا بھی برباد کر دیتی جانور کی بدعا بھی مت لو لیکن ماں باپ کی بدعا تو بہت خطرنا کچھ لوگ ایسے جن کی بدعا نہیں لینا چاہیے نمبر ایک ماں باپ نمبر دو ولی نمبر تین علماء نمبر چار یتیم نمبر پانچ بیوی نمبر چھے جانور ان کی بدعا نہیں لینا چاہیے حدیث پاک ہے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عاش بھی کانپنے لگتا ہے یتیم کو مت رولانا کبھی اس کی بدعا مت لینا یتیم روتا ہے تو اللہ کا عاش کمکتا ہے بیوی پر ظلم کرتے ہو اگر اس کی بدعا لیتے ہو بہت خطرناک ہے بیوی کی بدعا اس لیے کہ وہ سب کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ آتا تم کسی اور سے دل لگاؤ گے رابطہ کر لوگے اس کو دھوکہ دے دوگے بدعا لگتی ہے کچھ لوگ تو زندگی گزارتے ہیں دو تیم بچے پیدا ہو جاتے ہیں بیوی میں نلچسپی نہیں رہتی تو ناجائد حرام کام میں پڑ جاتے ہیں دوسروں سے افیر کر لیتے ہیں یہ حق تلفی ہے بدعا ہے بیوی بدعا دے نہ دے جب وہ تنہائی میں کروٹیں بدلتی ہیں تو اس کی کروٹ کروٹ کی بدعا اس کے شوہر کو لگتی ہے لوگ کہتے ہیں نا میرا کاروبارڈ ڈھپڑ گیا اُلٹی گنتی شروع ہوگی اُلٹی گنتی کسی کی شروع نہیں ہوتی جب تک کہ بدعا نہیں لگتی ہے کسی کی بدعا مت لینا کبھی بدعا سے بچنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بدعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوئی کسی پہ ظلم مت کرو کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں این جوانی میں دو تین بچوں کے بعد طلاق دے دیتے ہیں طلاق دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مرد سمجھتے ہیں طلاق دینے والوں کسی کی زندگی سے کھیلنے والوں آج کل کے مرد کہتے ہیں ہوں عورت کیا چیز ہے وہ تو پیر کی جوتی ہے ایک ڈھونے گے ہزاروں مل جائے گی ہزاروں مل جائے گی وگر سنو کسی کی زندگی کی خوشی چھیننے والوں اگر تم کسی کی زندگی کی خوشی چھینوگے اللہ نہ دنیا میں خوشی دے گا نہ آخر یہ تو اسلام ہے اسلام اللہ کے رسول علیہ السلام کے گلاموں یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا تو اللہ تمہاری پہاڑوں جیسی نیکیوں کو برباد کر کہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے تو عورتوں کی زندگی سے کھیلنے کی کیسے اجازت ہو سکتا کچھ لڑکے افیر کے نام پر لڑکیوں سے پیار کی باتیں کرتے ہیں ان سے زنا کرتے ہیں ان کی جوانی نوٹتے ہیں ان کو سب کچھ برباد کرتے ہیں اور پھر کئی اور شادی کر لیتے ہیں سوچو تو صحیح یہ سب کچھ ہو رہا ہے بچیاں تبا ہوتی ہیں برباد ہوتی ہیں روتی رہتی ہیں ان کو کوئی اپنانے کے لیے تیڈار نہیں ہوتا یاد رکھئے کسی کی آہ بڑی خطرناک ہے کسی کی آہ بڑی خطرناک ہے آہیں برماد کرتی ہیں اور بددعا ایک میں ایک دن اپنا اثر دکھا کے رکھے رکھے دعا بھی اثر دکھاتی ہے اور بددعا بھی اثر دکھاتی ہے بددعا کیا ولی بددعا نہ بھی کرے سب آسمان کو دیکھ لے تو بھی انسان برباد بہت خوبصورت بات یاد آئی ایک مجزوب تھے مجزوب اللہ کے ولی مجزوب مجزوب پاگل جیسے دکھتے ہیں لیکن وہ پاگل ہوتے نہیں وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ پاگل جیسے دکھتے ہیں تو مجزوب تھے ایک مجزوب بزرگ سخت و بارش ہو گئی جب سخت و ترین بارش ہوئی تو وہ اپنی دھون میں چلے جا رہے تھے ایک شخص نے بلایا بابا ادھر آؤ ان کو دودھ پیش کیا اب جب بارش ہوتی ہے تو گرم گرم چاہے دودھ تو بہت مزا آتا ہے تو انہوں نے دودھ بھی آ اور دودھ بھی کر آسمان کی درد دے مسلموں گہر مسلموں مسلمانوں گہر مسلموں سب کو کھلایا کر سب کو پلایا کر سب کی خدمت کی حق سردیوں میں کمبل اڑھا دیا کر بھوکے کو کھانا کھلایا سرکار گریب نواز کا جشن آپ منا رہے ہیں گریب نواز فرماتے ہیں اگر تم بھوکے کو صرف ایک لکمہ کھلا دے تو نہ لکمہ جو بھوکے کو ایک لکمہ کھلا دے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان سات پردے گرا دیتا ہے کتنے پردے سات اور ہر ایک سے دوسرے پردے کے درمیان پانس سو سال کا فاصلہ ہوتا ہے یعنی اگر کسی بھوکے کو تم نے ایک لکمہ کھلا دیا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان ساڑھے تین ہزار سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے ایک لکمے پر تو جو پیڑ بھر کھلا دا ہے اللہ اس کو کتنا جرطہ کرے گی سوچو اور عام بھوکے کو کھلاوگے اتنا سواب ہے جب ماں باہ کو کھلاوگے تو کتنا سواب ملے بہنوں کو کھلاوگے تو کتنا سواب ملے گا بھائیوں کو کھلاوگے تو کتنا سواب ملے گا رشتہ داروں کو کھلاوگے تو کتنا سواب ملے گا اپنے اماموں کو کھلاوگے تو کتنا سواب ملے گا سوچو تو صحیح پھر سواب بھی کوئی اتحان ہی نہیں ہے اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھا مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں ہے اور بھوکا کوئی بھی ملے مسلمان ملے ہندو ملے بھوکے کو کھانا کھنانے کے معاملے میں اللہ کا بندہ دے کوئی نسان دے خدمت کرو ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے اور آپ سے کہتا ہوں نفرتوں کے ماحول میں آپ دوسروں کی نفرت والی باتیں سن کر آپ نفرت کی بات مت کیجئے ہمارے مرشدوں نے ولیوں نے بتایا خاجہ نظام الدین علیاء نے بتایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا کانٹے اٹھا کے سکون ملتا اس لئے میری گزارش بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ راجہ بیٹھ جاؤ دیکھو یہ نظرانہ میں برور سے منع نہیں کر رہا ہوں آپ سوچیں کہ یہ دس بیس اوپیہ دے رہے ہیں تو یہ منع کر رہا ہوں ایسا نہیں میرے لئے سب سے اچھا نظرانہ آپ کی طرف سے کیا ہے پتہ ہے کہ میں جو قرآن حدیث کی بات کرنے آیا ہوں اتنی دور سے آپ اس کو سن لو اس سے بڑا کوئی نظرانہ نہیں اور اگر آپ کو شوق یہ نظرانہ دینے کا تو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کروگی کروگی نظرانہ دینے کا آسان طریقہ یہ ہے جب بھی میری کوئی بات آپ کو اچھی لگے دل چاہے نظرانہ دینے کا تو آپ کی دو جیب تو ہوگی ایک جیب سے پیسہ نکالو دوسری جیب میں رکھ لو اور صبح توجہ صبح صبح اپنے محلے کی مسجد میں جانا اور امام صاحب سے کہنا یہ امیر القادری کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو نظرانہ ٹھیک ہے صحیح ہے یہی کرنا بھئی آپ لوگ ہمیں تو دیتی رہتے ہیں ماشاء لامے کیا کمی ہیں آپ لوگ تو دیتی رہتے ہیں جو آپ کی مسجد کا امام آپ کے بچے کی کان سے ازان سے لے کے آپ کے باپ کی نماز جنازہ تک رات دن خدمت میں لگا رہتا ہے اس کا خیال کون کرے گا ہمیں تو آپ کھلاتے ہو بلاہ سب کرتے ہو ہمیں کوئی شکایت نہیں بہت خدمت کرتی ہماری کون لیکن اپنی مسجد کے اماموں کے لئے کیا کرتے ہیں تو نظرانہ آپ دیجئے میں قبول کرتا ہوں لیکن ایک جیب سے نکالو میں کئی جگہ یہ کہتا ہوں ہمارے نظرانہ دینا ہے ایک جیب سے نکالو دوسری جیب میں ڈالو اور میری طرف سے آپ کی طرف سے مسجد کے امام کو جاتر دی دو میرے بھائیو آپ کے مسجد کے اماموں کا اب حال یہ ہو گیا ہے کہ پریشان ہو کر کہ اب مسجد کے امام بھی فاصل لگا رہے ہیں قیامت کے دل تم سے پوچھا جائے گا کیوں مسجد کے اماموں کے بچے نہیں ہیں ان کی بچیاں نہیں ہیں ان کی ضرورت نہیں ہیں اگر میرا اور آپ کا بچہ اس قریب مانتا ہے تو کہا امام کا بچہ نہیں مانگے گا ان کا دل نہیں ہے میرا آپ کا بچہ انگریزی اسکل میں پڑے تو کیا امام کا بچہ نہیں پڑے گا ان کا دل نہیں ہے ان کے لئے دنیا نہیں ہے آپ نے اپنے اماموں کے لئے اتنی دنیا تنگ کر رکھی ہے پھر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تکلیب ہوتی والا یہ ہے کہ اس کو کیوں بلاتے ہو میں نے کہا ٹھیک ہے نہ بلاؤ یہ آگے کچھ بھی بول جاتا ہے میں کہ پشتا ہوں آپ ناتخہ کو بلاتے ہو مقرر کو بلاتے ہو پچاس پچاس ہزار نظرانہ دیتے ہو اور وہ امام جو مہینہ بھر تمہاری مسجد میں پانچوں وقتوں کی نماز پڑھاتا ہے تمہارا وقی بن کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے آگے کھڑے رہتا ہے اس کو پانچ ہزار بھی کبھی دیا ممبئی کے سیٹ لوگ آتے ہیں بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں یہ سیٹ لوگ کبھی ممبئی کے امام لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے جو پوچھتے ہیں کی نماز تمہارے مولین پڑھاتا ہے اس کو ایک پھول کا ہار نہیں ڈالتے ہو کیا کر رہے ہو میں انکار نہیں کرنا ہوں میری بات کا غلط مطلب مت دینا تمہاری خدمت کا حقدار پہلے تمہاری مسجد کا امام ہے یہ ایک رات کے لیے مقررزہ بھائے سید صاحب آئے ہیں یہ فلح صاحب آئے ہیں میں منع نہیں کرنا ہوں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں آج کے یہ جس کو کیوں بلاتے ہیں یہ کچھ بھی بول جاتا ہے بھائی میں کسی خلاف نہیں کہہ رہا ہوں میں حقداروں کا حق بتا رہا ہوں جو ایک رات دو گھنٹے کے لیے آیا اس کو فلائٹ کا ٹکٹ بھی ہے اس کے لیے اچھے چیزے کھانا ہے اس کے لیے سیکوریٹی ہے کوئی ادھر نہیں آئے کوئی ادھر نہیں آئے پیر دبا رہے ہو سر دبا رہے ہو یہ لے لو حضرت وہ لے لو حضرت لیکن وہ ایک مہینے پہینے بھر برسو برسو تمہاری مسجد میں خدمت کرتے ہیں پہلے ہم فقر سے کہتے تھے کہ امام لوگ فھنسی نہیں لیتے لیکن میری قوم نے وہ دل دکھائے کیا روئے کون روئے اس قرر میری قوم نے وہ دل دکھائے کہ مسجد کے امام فھنسی لے میں نے دو چار اماموں کو دیکھا میرا دل رویا کون اپنے بچوں کو امام بنائے گا آپ کہتے ہو اچھے امام نہیں ملتے آپ کہتے ہو اچھے امام نہیں ملیں گے اچھا آدمی مقرر نہ بنے گا اچھا آدمی ناتخہ نہ بنے گا وہ تو جانے گا ایک رات میں جب پچہ ہزار نظرانہ ملے گا وہ بے اکوف ہے مسجد میں امامت کر کے پانچ ہزار دوز ہزار روپے میں بیٹھے بھئی آدمی تو ترقی چاہتا ہے اچھے امام کیوں نہیں ملتے کیونکہ تم اچھی تنخائیں نہیں دیتے ترشتیوں کو جیب سے نہیں دینا پڑتا پھر بھی امام کی نظرانہ بڑھانے کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں اتنا مت بڑھا اتنا بڑھا ہو وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے چندہ کر کے دینا ہے میں تو یہ کہتا ہوں جتنی ججوں کی تنخہ ہوتی ہے کم سے کم اتنی تنخہ ہمارے اماموں کی ہونی چاہیے کیوں اللہ کی عدالت میں جو تمہارے آگے کھڑے ہو رہا ہے اس کو پچیز ہزار تیز ہزار وہی چندہ ہی کر کے دینا ہے جب مسجد کے ترشتی بنے ہو دو گھنٹہ زیادہ محنت کرو صرف نام کے لیے متولی بنے ہو ترشتی بنے ہو شاک تو سب کو ترشتی بننے کا محنت کیوں نہیں کرتے چندہ کرو کم سے مانگو مانگے دو اتنا اپنے اماموں کو مضبوط کر دو کہ تمہارے امام کو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے جب تک کہ تمہارے امام مضبوط نہیں ہوں گے تمہارا کوئی معاملہ مضبوط نہیں ہوگا یہ بات بری لگے تو معاف کرنا لیکن اس کا خیال کرنا اور بلکہ اگر ترشتی لوگ نظرانہ نہیں بڑھاتے امام کا ہم نے اپنے مالے گاؤں میں یہ تحریک چھڑی ہم نے اپنے محبت کرنے ہو مالے گاؤں کے لوگ میرے شہر کے لوگ اللہ کا شکر ہے مجھ سے بہت محبت کرتے جو بات کہتا ہوں لوگ بہت عمل کرتے میرا خود کا بھی عمل ہے میرا بھی اور اپنے محبت کرنے والے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں ترشتی لوگ نہیں نظرانہ بڑھاتے کوئی بات نہیں جس مسجد میں جمعہ پڑھنے جاؤ تو سو پانس سو جو بھی اللہ نے توفیق دی سو پچاس حض بے حیثیت جیب میں رکھ کے لے کی جاؤ ترشتی بدماجی کرتے ہیں آپ الگ سے نظرانہ دو اگر مسجد میں پانس سو لوگ نماز پڑھنے آئے ایک ایک آدمی پچاس پچاس روپیا بھی امام کو دے گا ہر جمعہ نظرانہ کتنا ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو نظر پیش کرو اور یاد رکھنا تم امام کو دوگی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق میری خود کی عادت بھی الحمدللہ میں بڑھائی دیگے نہیں مارا رہا ہوں میں جہاں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں گریب آگی ہوں کچھ نہ کچھ نظر اپنے امام کو جہاں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں بلکہ ایسا بھی ہوا کہ وہ کہتے ہیں حضرت آپ بھی پڑھا دے سید صاحب آپ بھی پڑھا دے میں ہی پڑھاتا ہوں پوری مسجد جس دن جمعہ کے دن مسجد والے ملکے مجھے جتنا نظرانہ پیش کرتے ہیں وہ نظر بھی پوری امام کو دیتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی امام کو نظر پیش کرتا دونہ بھائی کیا جاتا ہے یہ بہت برکت کی چیز ہے چلے بات ختم کرتے ہیں دور نکل گئی بات بہت دور نکل گئی بات ختم کرتے ہیں تو میں کیا کہہ رہا تھا کسی کی بددعا مت دعا لینے کے کام کرتے ہیں دعا لینے کے کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی حج کو نکل گئی بات یہی سے چلی تھی اور بھی بہت آگے نکل گئی اور اس درمیان میں ایک مجزوب کی بات آگئی تھی کہ مجزوب کو دودھ پلایا بارش کے موسم بارش ہوتی ہے نا جب ختم ہوتی ہے تو گرم چیز پینے میں مزا آتا ہے دودھ ہو چائے ہو کہوہ ہو اور کافی وغیرہ ہو تو جیسی دودھ پلایا تو اس مجزوب نے اللہ کے ولی نے آسمان کی طرف دیکھا ان لوگوں کو زیادہ کچھ کہنا نہیں پڑتا ان کی نظروں سے کام بنتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے تو دیکھا اور اس کے بعد پھر چل پڑا اپنی دھن میں جا رہا تھا اپنی دھن میں جا رہا تھا تو چلتے چلتے اس کا پہر مجزوب کا ایک گڑے میں پڑا گڑے میں پڑا چھپا کی آواز آئی اور کیچڑ اڑا کیچڑ اڑا تو دو دوست بیٹھے باتے کر رہے تھے ایک دوست کے کپڑوں پہ کیچڑ پڑ گیا کیچڑ پڑا تو دوسرے دوستوں نے دیکھا پاگل سمجھا اور پاگل سمجھ کے ایک زوردار تماشا اس مجزوب کو مار دی مارا تو مجزوب وہ تو مجزوب اس نے کہا یا اللہ تیری بھی کیا شان ہے کئی پہ دودھ پلاتا ہے کئی پہ مار کھلاتا ہے خیر تیری مرضی یار کی جو مرضی وہ اپنی مرضی اپنی مرضی کان چلائیں گے ہم ہے نا کئی پہ دودھ پلاتا ہے کئی پہ مار کھلاتا ہے ایک ولی کو لوگوں نے گالیاں دی تو ہسے لوگوں نے کہا بابا ہستے ہو فرمایا یار نہ چاہے یار نہ چاہے تو کون گالی دے سکتا ہے یار نہ چاہے تو اللہ والوں کے معاملات چھوڑ دیں بابا کو چھوڑ دیں کوئی بات نہیں پھر ابھی یہ تقلیئے کے سن رہے ہیں کہ کسی کا دل نہ توڑا کسی کا نہ توڑا کرو چھوڑ دیں کوئی بات نہیں آپ لوگ ہی ہماری محفیل کی زینت ہو اللہ والوں جس کے بال اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں جس کے بال اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیاء فرماتا ہے سفید داڑی والوں کی عزت کیا کرو بوڑوں کی عزت کیا کرو بوڑوں کی عزت کرنا بزرگوں نے فرمایا بوڑوں کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کی طرح ہے کوئی بھی بوڑا مل جائے اس کی بوڑے کی عزت کی آپ کوئی بیچ میں ڈشٹرم نہیں کریں میں بات ختم کرنے لگا ہوں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے یہ بیچ میں دو چار ماتیں آتی ہے تو پھر کچھ بات نکلاتی تو اس اللہ کے ولی نے کہا مجذوب نے آسمان کی در دیکھیں یا اللہ تیری بھی شان ہے کہ کہیں پہ دودھ پناتا ہے عزت دیتا ہے کہیں پہ مار کھلاتا ہے خیر آپ کی مرضی جو آپ چاہے کریں ہماری کیا مرضی یہ ہوئی بات جیسے آگے پڑے وہ جس نے تناشا مارا تھا وہ خون کی کلی کرنے لگا خون کی الٹی ہونے لگی دیکھو خون کی الٹی یہ ڈاکٹر وہ تبھی وہ حکیم بہت دوائیں ٹرائی کر لی کوئی دوائیں نے اثر نہیں کیا تو کسی نے کہا تو نے ایک دیوانے کو پاگل کو تماشا مارا نا تو نے ایک دیوانے کو پاگل کو تماشا مارا نا اس نے آسمان کی طرف دیکھے تجھے بدعا کی جا کوئی ڈاکٹر حکیم کی دوائی تجھ پہ اثر نہیں کرے گی ادھر اس کو پکڑ اب وہ دیوانہ گھوم رہا تھا اس کو پکڑا کہا بابا کیا بدعا کر دی وہ کون کی بلٹی کر رہا ہے اس کو ماف کر دے فرمیان مجھے کیا بدعا سے کام میں کیوں بدعا کر لے لگا میں نے تو پیار سے بات کی کہ کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں مار کھلاتا ہے تیری بھی شان ہے لیکن جو جس میں تو راضی اس پر میں راضی کر کہ میں تیرا بندہ ہوں میں نے کوئی بدعا نہیں کی کافی راب اس کا حل کیا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ دیکھ میں نے تیرے دوستوں کے کپڑے گندے کیے میں نے تیرے دوست کے کپڑے گندے کیے تو غصہ کس کو آیا تجھے آیا تو تُو نے مجھے مارا دوست نے نہیں مارا تیرے کپڑے جس کے گندے ہوئے تو اس نے نہیں مارا تُو نے مارا نا کیونکہ تُو اس کا دوست ہے تو جب تُو نے مجھے مارا نا تو میرے دوستوں کو بھی جلال آ گیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا تیرے دوستوں کے اوپر میرے پیر کا کچھڑ پڑا تو تجھے غصہ آیا لیکن جب انہیں مجھے مارا تو میرے دوست کو جلال آ گیا تو اس نے تجھے سزا دے دی مجھ سے معافی مت مانگ کیونکہ میرا دوست جلال میں آ گیا ہے تو یاد رکھنا کسی بھی اللہ والے کی بددعا مت دینا دعا لو آج کر لو کیا کہتے ہیں ارے یہ ولی ولی کیا ہے کچھ بھی یہ سب مٹی کا ڈھیر ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں لنگڑے لونے اولاد پیدا کرتا زلیل کر کر رسوہ کا یاد رکھنا بخواس نہ کیا کرو عدب میں رہا کرو اللہ کے دوستوں کا احترام کیا کرو ان سے محبت کیا کرو تو بہرحال اللہ کے ولی تھے ماں نے کہہ دیا میری اجازت کے بغیر حج کو گیا میری اجازت کے بغیر حج کو گیا اللہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے بس یہ کہنا تھا اتفاق وہ اتنے دیر میں اپنے گاؤں سے نکل کے پیدل چلتے چلتے دوسرے گاؤں میں پہنچ گئے اب جب دوسرے گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے سوچا پوری رات میں نے نماز پڑھنا ہے پھر صبح کو سفر کرنا ہے مسجد میں عبادت میں تھے اتفاق سے گاؤں میں چور آ گیا اور چور چور ہی کرتے پکڑا گیا تو بھاگا ہاگا جب چور بھاگا تو مسجد کی گلی میں بھوسا اور مسجد کی گلی میں بھوس کر کہ پتہ نہیں کہاں چھپ گیا لوگوں کو کیا لگا چور مسجد میں گیا مسجد میں گئے تو دیکھا کہ کوئی سجدے میں ہے پکڑا اٹھایا سجدے کی خوب مارا مکار ظالم چوری کرتا ہے اور جب پکڑنے کا خوف ہوتا ہے تو سجدے کو بدنا کرتا ہے خوب مارا لے کر گئے پولیس میں پکڑایا سپائیوں کو پکڑایا اس کے بعد جیل میں بند کر دیا اس کے بعد صبح ہوئی قاضی کے سامنے مقدمہ ہوا قاضی صاحب کیا فیصلہ ہیں چوری کرنے کے لئے کوئی آئے اور جب پکڑا جائے تو سجدے کو بدنا کرنے کے لئے سجدے میں چلا جائے ایسے مکار کی سزا کیا ہے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا اس کی آنکھیں نکال دو اس کے ہاتھ کٹ لو اس کے پیر کٹ لو آنکھیں نکالو آنکھ کٹو پیر کٹو ہاں کے نکال لی گئی گرم گرم سل آنکھیں آنکھ میں ڈالی گئی نکال لی گئی ہاتھ کٹے گئے پیر کٹے گئے اور اس کے بعد قاضی نے اعلان کیا لوگو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتا ہے اور جب پکڑا جاتا ہے تو پکڑے جانے کے خوف سے یہ سجدے میں چلا جاتا اور سجدے کو بدنام کرتا ہے یہ اس چور کی سزا آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے تو اس اللہ کے ولی نے کہا قاضی صاحب یہ اعلان مت کرو بلکہ اعلان میں جیسا کہتا ہم ایسا کرو کہو یہ اس حاجی کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر حج کو گیا تھا آئندہ کوئی بھی ماں کی اجازت کے بغیر حج کو نہ چاہے ماں کی اجازت کے بغیر حج کو نکلا کیا انجام کر دیا اللہ نے آنکھیں نکلوا دی ہاتھ کٹوا دیئے پیر کٹوا دیئے تو لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ فرمایا میں فونا گاؤں کا ہوں وہاں کا بڑا پیر ہوں وہاں لوگ مجھے ولی مانتے ہیں ارے آپ وہ ہیں پہچان لیا لوگوں نے اب لوگ چھکے سے باتیں کرنے لگے یہ تو بہت بڑے ولی ہیں ان کے ماننے والوں کو پتا چلے گا تو ہمارے گاؤں کی ایٹ سیڈ بجا دے گی تو کیا کیا اب کسی کو کچھ بولو مات چھپ رہا ہو جب رات ہوئے تو خاموشی سے جانا ان کو بیل گاڑی پہ لے جا کر اس گاؤں کے اندر ڈال کے چھپکے سے واپس بھاگ کر آجائے تو یہ لوگ گئے رات کو اور لے جا کر اس گاؤں میں ڈال دیا اب دوسری رات آئی جب گاؤں میں ڈال دیا کسی کو پتا نہیں کہاں رہتے نہیں رہتے وہ تو دور دور سست اور افتار دور تھا لے جا کے کہیں بھی ڈال دیا لیکن کہیں بھی کیا ڈالا لے جا کے ڈالا تو اتفاق سن کے گھر کے سامنے ادھر رات آئی ماں نے موسا ٹھنڈا ہو گیا کہا مولا میں نے تو بد دعا کر دی اب اس کے وغیر رہ بھی نہیں سکتی جلدی سے میرے بچے کو مجھ سے ملا دے مولا کہاں ہے میرا بیٹا کس حال میں مجھے ملا دے تو جب ادھر دعا کی ادھر اچھانک آواز آئی ہائے کوئی مجھے کھانا کھلانے والا کل سے بھوکا ہوں ماں ہی مجھے کھانا کھلاو تو ان کی امی کو لگا کہ کوئی رات کو بھیکاری ماننے آیا کہاو بھیکاری ہاتھ پڑا تاکہ میں تیرے ہاتھ میں بھیگ دے دوں کیونکہ میں بے پردہ کسی مرد کے سامنے اجنبی مرد کے سامنے نہیں آتی کہا مائی میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو کہا چل کے آ تاکہ تیری جھولی میں ڈال دوں کہا میرا پیر بھی کٹا ہے تو کہا میں اجنبی کے سامنے بے پردہ نہیں آسکتی وہ خاتون اتنی نیک تھی متقیدی کہا مائی ہاتھ بھی نہیں ہے پیر بھی نہیں ہے لیکن میری آنکھیں بھی نہیں ہیں تم میرے سامنے آسکتی ہو مائی کیونکہ میری آنکھیں ہی نہیں ہیں تو جیسی کھانا لے کر ان کی ماں باہار آئی ارے یہ تو میرا بیٹا چیک مارا ارے تیرے ہاتھ پیر کٹ گئے تیری آنکھیں کس نے نکال لی روتے ہوئے کہا ماں یہ تمہاری اجازت کے بغیر حج کو جا رہا تھا اللہ نے یہ انجام کر دیا اللہ نے یہ انجام کر دیا ماں ماں ہوتی ماں کی ممتہ کی طرح کچھ نہیں ہے ماں کی ممتہ مات بیٹے کتنے بھی بتنیزی کریں اولاد کتنے بھی ناہنجاری پن کریں لیکن ماں باہ کے دل میں اولاد کے لئے جو محبت ہے وہ بے مثال ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب بیٹے کو دیکھا ہاتھ کٹ گئے پیر کٹ گئے آنکھیں نکل گئی تو ماں سے پرداشت نہ ہوا مولا کیا ہو گیا میرے بیٹے کے ساتھ مولا اب یہ کیسے چیئے گا یہ کتنے دکھ سائے گا یہ کتنی تکلیف سائے گا مولا میں دعا کرتی ہوں اب اس کو بھی موت دے دے مجھے بھی موت دے دے بس اتنا کہنا تھا خود بھی چکرہ گرگری انتقال ہو گیا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں بتاؤ اگر ماں کا دل دکھا کے حج کو جا رہے تھے اللہ نے یہ انجام کیا جو آج ماں باپ کا دل دکھا کے مشرقین کے ساتھ شادیاں کر لیں منکرین اسلام کے ساتھ شادیاں کریں کیا انجام ہوگا اپنی پسند کے شادی کے چکر میں ماں باپ کی بدعا لے رہے کیا انجام ہوگا اس لیے اگر آپ نے آج سے پہلے ماں باپ کا دل دکھایا آج شبہ میراج ہے بہت قیتی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے دعا کی مقبولیت کی رات ہے جاؤ اپنے ماں باپ سے معافی مانگو اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبروں پہ جا کے معافی مانگو اپنے ماں باپ کو مناؤ اگر انتقال کر گئے تو مغفرت کی دعا کرتے کرتے ان کو مناؤ مغفرت کی دعائیں کرتے کرتے ان کو رازی کرو ان کے لئے حسانِ ثواب کرو اور اپنی زندگی کو بد دو اور اگر وہ حیات ہیں ان کی قدر کرو ان کی خدمت کرو اپنے اوپر لازم کرلو روزانہ اپنے ماباب کے پیر دباؤ اپنے ماباب کو اپنے پاس رکھو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماباب کو چاہو ان کو اپنے پاس رکھو ان کی خدمت کرو ان کو سی بوٹی کپڑا مکان مت دو ان کے پیر دباؤ دباؤ اولاد خود دبائے خدمت خود کرے اگر اللہ نہ کرے ماں باپ بستق پہ پڑ جائیں اور ان کا پاکھانہ دھولانا پڑے پاکھانہ دھولا ان کا خیال کرو ماں باپ کی خدمت سے بڑی کسی کی خدمت نہیں اور ماں باپ کی خدمت سے تمہیں جو ملے گا کسی کی خدمت سے نہیں ملے گا تمہارے لئے سب سے بڑا پیر آج کی تاریخ میں تمہارے ماں باپ ہے تمہارے لئے سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہے آپ گاؤس کتب ابدال کو ڈھونڈ رہے ہو کیوں ڈھونڈ رہے ہو کچھ چاہتے ہو نا تو وہ گاؤس کتب ابدال تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کی شکل میں پڑھے ہوئے ہیں ان کی خدمت کر کے دعا لے لو گاؤس کتب ابدال کی دعا سے جو ملتا ہے اس سے زیادہ تمہیں تمہارے ماں باپ کی دعا سے ملے گا کیوں کیوں زیادہ ملے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گاؤس کی دعا گاؤس کی طرح ہوگی قطب کی دعا قطب کی طرح ہوگی مگر ماباپ کی دعا تو نبی کی دعا کی طرح ہے اس سے بڑھ کر ماباپ کی دعا کا مرتبہ ہے اس لئے اپنے ماباپ کی خود خدمت کرو ان کو راضی کرو میراج کی رات ہے بہت خوبصورت رات ہے آج اللہ کی ملاقات اس کے محبوب سے بھی محبوب کی ملاقات اللہ سے بھی کیا پیاری رات ہے گھر جانا کچھ رکتے نماز پڑھنا ہو سکے تو دول شریف پڑھنا عبادت کرنا یہ توفہ آج کی رات ہی ملا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جب میرے آقا سے ملاقات ہوئی تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا میری طرح سے آپ کی امت کو میں توفے میں لا حول ولا قوة اللہ باللہ علیہ العظیم دے رہا ہوں امت سے کہنا پڑھیں کیونکہ یہ عرشتیں خزانوں میں سے خزانہ ہیں اگر آپ گفریشن میں روزانہ سو بار پڑھو اگر آپ گم میں روزانہ سو بار پڑھو دشمن ستا پہ روزانہ سو بار پڑھو جس لاحول کو پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے کتنا بھی کٹر سے کٹر دشمن ہو کیا مقابلہ کرے گا آپ کا بہت مضبوط وظیفہ ہی ہے اس کو پڑھ کے دیکھو روزانہ سو بار حدیث پاک میں آیا ہے جو سو بار لاحول شریف پڑھے گا اس کو کبھی گم نہیں آئے گا کبھی ٹینشن نہیں آئے گا کبھی وہ ڈپریشن میں نہیں آئے گا آپ پڑھ کے دیکھیں بھائیو آپ تو گانوں میں ڈوبے ہو موبائل میں ڈوبے ہو آپ کو یہ سب چیزوں کی فرصت کا ہے پھر کہتے ہیں حضرت تعویز دے دو پریشان ہو میرے بھائی سب سے بڑے تعویزات اللہ کے رسول دے گئے اس کو پڑھو اس سے بڑا کوئی تعویز نہیں ہے حضور کا نام پڑھو اس سے بڑا کوئی تعویز نہیں ہے حضور پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑا کوئی تعویز نہیں ہے ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعویز ہر بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن یہ ساری باتیں کب اثر کرے گی جب نماز پڑھو گے نماز بھی آج کی رات نہیں فرض ہو گی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سوچو اللہ نے جتنے احکامات بھیجنا تھے سارے احکامات زمین پہ بھیجا جبیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا مگر جب نماز دینی ہوئی تو زمین پہ نہیں دیا لا مقام کی بلندیوں پہ بھلایا اور ڈائریکٹ اپنے محبوب کو نماز دی پچاس وقت کی نماز دی حضور نے کم کرا کے پانچ کروالی تو فرمایا محبوب ہمارا قانون نہیں بدلتا آپ کا جو بھی عکمتی پانچ وقت کی نماز پڑھے گا ہم اس کو پچاس وقت کی نماز کا سوا برما فرمائیں گے مسجدوں کو آباد کرو نیک بنو دیندار بنو اللہ پاکی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں